بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ جولائی 1968 کی بات ہے کہ جب لہور میں ہونے والے ایک پلیس مقابلے میں جگہ گجر کے مارے جانے کی خبریں پاکستان بر کے اخبارات کی صفحہ اول کی زینت بنی یہ وہی جگہ گجر تھے جن کے نام پر جگہ ٹیکس کی اسلام مشہور ہوئی تھی اور ان کی شخصیت کو لے کر پنجابی زبان میں متعدد فلمیں بھی بنائی گئی تھی جگہ گجر کا اصل نام محمد شریف تھا اور وہ لہور کے علاقے اسلامیہ پارک کے رہنے والے تھے اس دور میں ایک ملہ لگا کرتا تھا جس میں جگہ کے بائی مکھن گجر کا کسی بات پر لہور کے مروف بدماش اچھر چھکر والا سے جگڑا ہو گیا اور بعد ازاں 1954 میں جگہ کے بائی مکھن کو قتل کر دیا گیا بائی کے قتل کے وقت جگہ کی عمر محض چودہ سال تھی بائی کے قتل کے آٹھ دن بعد جگہ نے اپنے بائی کے قتل کا پدلہ لے لیا اور قاتل کو کیفرے کردار تک پہنچا کر جیل چلا گیا جیل پہنچ کر انہیں علم ہوا کہ قتل کا اصل محرک اچھا چھکر والا تھا اور اسی نے قاتل کو اس کام کے لیے امادہ کیا تھا چنانچہ جگہ نے جیل سے ہی اچھا چھکر والا کو بھی قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی اور ان پر حملہ بھی کروایا اس حملے میں اچھا کے دوات بھی مارے گئے اور اچھا سخ بھی ہوا گورنر موسیٰ خان کے دور میں جگہ گجر کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی جیل سے باہر آ کر انہوں نے اپنا گینگ بنا لیا اور لہور میں قصائی برادری سے جبری ٹیکس وصول کرنا شروع کیا ان کی بدماشی کا مرکز بکر ملڈی کا علاقہ تھا اور وہ ہر قصائی سے ایک بکری کی کریداری پر ایک روپیہ وصول کرتے تھے کسی میں انکار کی جورت نہ تھی اور جلد ہی جگہ گجر کے نام پر یہ جبری ٹیکس جگہ ٹیکس کہلانے لگا اور آج بھی اس نوعیت کا ہر جبری ٹیکس پاکستان میں عمومی طور پر جگہ ٹیکسی کہلاتا ہے موزز حباب مروف صحافی حسن نصار لکھتے ہیں کہ جگہ تھا تو بدماشی لیکن اس کی یہ خوبی سے دوسرے گنڈوں سے ممتاز کرتی تھی کہ اس کے گھر شام کو جو ٹیکس چاہتا تھا اس مغریبوں اور بیواؤں کا بھی حصہ ہوتا تھا اس زمانے میں لہور کے سیس بی حجیوبی برہمان کے بقول جگہ کی بدقسمتی کا آغاز اس دن ہوا جب ان کا سامنا مزنگ میں پھلوں کی ایک دکان پر لہور کے ڈپٹی کمیشنر فتح محمد خان بندیال سے ہوا بندیال صاحب نے دیکھا کہ پھلوں کی دکان پر ایک گی پا کر رکھی اس میں سے ایک شخص اترا جس کے آگے پیچے چھ سات مسلح افراد تھے اس شخص نے پھلوں کی دکان کا رخ کیا اور دکاندار نے بندیال صاحب کو نظرانداز کر کے اس شخص کو سلام کیا جگہ نے اپنے مقصود انداز میں ہاتھ لہرہ کر چواب دیا پھلوں کی چند ٹوکریاں اور شربت کی تین چار بوتلیں اٹھائیں اور اپنی کاری میں رکھ لیں اور پیسے دیے بغیر روانہ ہو گیا بندیال صاحب کے لیے منظر نہ قابل یقین تھا انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا دکاندار نے جواب دیا کہ آپ لہور کے نہیں لگتے یہ جگہ بادشاہ تھا لہور کا اصل بادشاہ سارے لہور پر اسی کا حکم چلتا ہے اس پر بندیال صاحب مزید حیران ہوئے انہوں نے سوچا کہ لہور کا ڈی سی تو میں ہوں پھر یہ بادشاہ کہاں سے آ گیا وہ گار جانے کے بجائے وہاں سے مزنگ تھانے پہنچے انہوں نے پلیس اہلکاروں کو اپنا تارف کروایا اور پورا واقعہ سنایا پلیس اہلکار خموش کھڑے رہے لیکن کچھ دیر بعد ایسے چو نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو گلت فہمی ہوئی ہے آ رہا ہوں یہاں گنڈوں کا راج ہے میں تو سنتا آیا تھا آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ یہاں کا اصل حاکم تو کوئی اور ہے ایسے چو اسی وقت بندیال صاحب کو اسی پھلوں کے دکان پر لے گیا دکاندار ایسے چو کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے چو نے دکاندار سے بندیال صاحب کا تارف کروایا اور دریافت کیا کہ کیا ابھی جگہ نام کا کوئی شخص یہاں سے مفت پھل لے کر گیا ہے دکاندار نے کہا اس نام کا کوئی شخصی ہان نہیں آیا اور پھر ہم کسی کو مفت پھل کیوں دیں گے بندیال صاحب یہ سن کر بہت احران ہوئے وہ سمجھ گئے کہ ایسے چو اور ان کی موجودگی میں دکاندار حقیقت نہیں بتائے گا یہ ہے ان گنڈوں کی دہشت بندیال صاحب نے کہا کہ یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے ہمیں گنڈوں سے نبتنا پڑے گا بالاخر پولیس کے میک میں موجود مخبروں کی مدد سے یہ اطلاع جگہ کجر تک بھی پہنچ گئی کہ اب لہور کی انتظامیاں ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے والی ہے چنانچہ جگہ صورتحال کو بامتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر چلا گیا بعد ازاں ایک دن پولیس کو اپنے مخبروں سے اطلاع ملی کہ جگہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے بہت بیتاب ہے اور لہور آنے کا کوئی بھانہ ڈونڈ رہا ہے تھا اس سے قبل کہ جگہ لہور آتا پولیس نے جگہ کو مارنے کا منصوبات تیار کر لیا یہ جلائی 1968 کی بات ہے کہ جگہ کا گرنہ وکورتھانے کی حدود میں بکر منڈی کے علاقے میں موجود تھا پولیس نے اپنی پلیشنیں سنبھال لیں جگہ جب گھر کے قریب پہنچا تو پولیس نے انہیں للکارہ اچھا کہ وہ کون ہے جگہ کے ساتھ راجو کجر بھی تھا اس سے پہلے کہ جگہ کوئی جواب دیتا راجو کجر نے پولیس پر فائر کھول دیا پولیس نے ایک مرتبہ پھر جگہ کو احتیاط ڈالنے کا حکم دیا اور جہاں بخشی کا اعلان کیا مگر جب حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور راجو کجر نے دوبارہ پولیس پر فائر کھولا تو پولیس نے جواب بھی فائرنگ کر کے اسے اور جگہ کو موقع پر ہی حلاق کر دیا پولیس کی ٹیم میں ڈی آئی جی صاحب زادہ رعوف علی کے علاوہ سب انسپیکٹر میاں سلطان انور اور راجہ محمد اقبال بھی شامل تھے اگلے دن پاکستان بر کے اخبارات جگہ کے قتل کے اس واقعے سے برے ہوئے تھے ذرائع کے مطابق لوگوں کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ جگہ مر چکا ہے اس کی لاش دیکھنے کے لیے لوگ امڈ پڑے تھے بکر منڈی سے شہر تک لوگوں کی کتارے لگی ہوئی تھی جو جگہ کی لاش دیکھنا چاہتے تھے حکومت نے جگہ کو ہلا کرنے والی پولیس پارٹی کو نقد انام سے بنوازا اور انہیں تمگے بھی عطا کیے مگر لہور کی عوام کے دلوں سے جگہ گجر اور اس کا لگایا ہوا جگہ ٹیکس مٹایا نہ جا سکا اس کے علاوہ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں لہور کی فلمی سنت میں جگہ گجر کے موضوع پر کئی فلمیں بنی جن میں سے بیشتر کا کردار سلطان رہی نے ادا کیا ان فلموں میں جگہ، وحشی گجر، جگہ گجر، پتر جگیدہ اور جگہ ٹیکس کے نام سر فہرست ہیں